بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی اکرام اور آپ دیکھ لیں جستجو کا سفر یوئی میں بہت سارے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں میرے آفس میں آکے جنہیں پانچ سال دس سال آٹھ سال چھے سال ہو چکی ہیں اور نہ تو انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ بنائی نہ انہوں نے ٹرائول اسٹری بنائی اور وہ آکے پوچھتے ہیں کہ علی بھائی میں نے یورپ جانا ہے میں نے یورپ کا ٹور کرنا ہے میں نے یو ایسے کا ٹور کرنا ہے میں نے جبان کا کرنا ہے میں نے اچھے اچھے ملکوں میں گھومنا ہے پھرنا ہے ان کو دیکھنا ہے یا وہاں پہ شفٹ ہونا ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود انہوں نے کوئی پلان ہی نہیں کیا تھا پاکستان پاکستان سے دبائی دبائی سے پاکستان یہاں سے پیسہ کھمایا پاکستان میں پراپریز بنائی جہدادیں بنائی اور پھر پاکستان چلے گئے آپ کو یو ای سے آگے جانے کے لیے یا ٹریول کرنے کے لیے کچھ سیڑھیاں چڑنی پڑتی ہیں دن آپ آگے جا سکتے ہیں جیسے اگر آپ یو ای میں موجود ہیں تو آپ کو پراپر بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہوگی اگر آپ نے دنیا کے بڑے ممالک میں ٹور کرنا ہے یا وہاں پر جانا ہے اس کے لیے آپ کو پورا ایک جیسے پلان ہوتا ہے نا ترتیب دینا ہوتا ہے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کا جو رول کے مطابق آپ کے بینک اکانٹ میں کمپنی کی سیلری آپ کی آتی ہے اور اس کو کیسے کیسے اپنے استعمال کرنا ہے اور کیسے اس کو ترتیب دینا ہے اور اپنا سیلری اکانٹ منٹین رکھنا ہے پھر آپ نے ٹریول اسٹی بنانی ہوتی ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ممالک میں جانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اگر آپ پہلے نہیں کر سکیں اگر آپ آگے یورپ میں یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں یو ایسے میں جانا چاہتے ہیں اسٹریلیا دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بڑی کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ آج سے سٹارٹ لے لیں ابھی سے سٹارٹ لے لیں زندگی کہیں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے تو لہذا جو ٹائم گزر گیا وہ تو واپس نہیں آسکتا ہے تو جب آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے آگے بڑھو گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ منٹین کرنی شروع کریں جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں یا نئے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں یا فریش ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ کو پراپر منٹین کریں اس کے بعد ٹریول ہسٹری بنائیں ٹریول ہسٹری آپ پہلے چھوٹے چھوٹے ممالک جائیں امان جائیں امان آپ کا ویزا فری ہے بارڈر پر جانا ہے سٹیمپ لکھنی ہے بائے روڑ بھی جا سکتے ہیں بائے روڑ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آزربائیجان جائیں آزربائیجان بھی ایسے یہ آپ کا ویزا سٹیٹس تھوڑا اچھا ہونا چاہئیے یو ہی میں تو آپ آزربائیجان بھی ویزا اونر ایول جا سکتے ہیں بہت کم خرچے میں آپ جا سکتے ہیں جورجیا جا سکتے ہیں ویزا اونر ایول آپ آپ قطر جا سکتے ہیں ویزا آنر ایول اس طرح اور بھی کچھ جارڈن ہے اور بھی کنٹریز ہیں وہ آپ بغیر ویزوں کے آپ انٹری لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں سٹکر ویزا والی کنٹری آپ جاپان جا سکتے ہیں اگر آپ تین سے چار ماہ پانچ ماہ سے زیادہ ہیں یہاں پہ آپ کی بنک سٹیٹمنٹ تین ماہ کی ہے تو آپ جاپان بھی جا سکتے ہیں اور جاپان بھی ای ویزا آپ کو دے رہا ہے اچھا پھر آپ سٹکر ویزا کنٹریز جائیں آپ جو جائیں سنگاپر ملیشیا جائیں تھائی لینڈ جائیں آپ جب جائیں آپ کازگستان باکستان یہ سٹکر کنٹریز ہیں ادھر جائیں آپ ترکی کا سفر کریں ترکی کا لازمی آپ ٹرائی کریں تو یہ ہے ٹریول ہسٹری ٹریول ہسٹری سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بینک سٹیٹمنٹ بنتی ہے بینک سٹیٹمنٹ جب بنتی ہے تو آپ اگر یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے کہ پانچ سٹیٹمنٹ ہے اس کی ہر مینے سیلری آتی ہے کچھ خرچہ کرتا ہے کچھ بچاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے بچائیں اور چھ ماہ بعد اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ دنیا کے بہت اچھے خوبصورت ملکوں کو دیکھنا چاہتا ہے اب یہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک اس سے جانے دیتے ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک میں گھومتا پھرتا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو ٹیول اسٹری کے بعد آپ کو بڑی کنٹریز میں آسانی سے رسائی مل سکتی ہے لہٰذا آپ اگر یو ای میں موجود ہیں یا آنے کا پلان ہے یا آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سسٹم میں یہ بھی لازمی شامل کریں کیونکہ کبھی بھی حالات چینج ہو سکتے جب دیکھ لیں پاکستان کے کیا حالات ہے آج سے ایک سال پہلے کہاں پہ تھا پاکستان اور آج کہاں پہ ہے زمین آسمان کا فرق ہے پہلے جو پاکستان سے آپ یہاں پہ آتے تھے تو آپ کو ویزا ویزر ویزے کی بات کرے تو ملتا تھا چالیس ہزار کا اب وہی ویزر ویزا ملے ستر پینسہ ستر ہزار کا آپ کو جو ٹکٹ ملتی تھی تیس چالیس ہزار کی اب وہ ٹکٹ ملتی اسی نوے ہزار کی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ کا اگر پاکستان میں آج سے ایک ویر سال پہلے پچاس لاکھ پڑا تھا اب وہ پچیس تیس لاکھ رہ گیا ہے اس کی ویلیو اتنی ڈون ہو گیا تو لہٰذا نکلیں کوشش کریں سٹرگل کریں آگے جانے کے لیے آپ حمد کریں انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی کبھی بھی کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو آپ کا جو ویزا سٹیٹرز ہے اس کے حوالے سے آپ کو سمجھنی آ رہی کہ آپ کیسے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں کیسے ٹریول اسٹری بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے جو آپ کا ویزا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کس کنٹری کو سیلیکشن چاہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہی تو انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں آپ کو ڈرس نظر آ رہا ہے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے چینل کے آپ وہاں لنک پہ کلک کریں میری آفیس آئیں وزر کریں مشوہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی میرے کنسلٹنسی چارجز نہیں ہیں میں فری مشوہ دیتا ہوں دن دس سے لے کے رات دس بھائی تک میں آفیس میں ہوتا ہوں کوئی چارجز نہیں ہیں کنسلٹنسی کے آپ آئیں ملیں مشوہ کریں اور جو مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کروں گا بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک بہتر رستہ نکلے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ مجھے کالز بہت زیادہ آتی تھی یا لوگ ملنے آتے تھے کہ علی بھائی ہم اتنے سالوں سے ہیں تو ہم نے یورپ جانا ہے ہم اتنے سالوں سے یہاں پہ ہم نے اسٹریلیا جانا ہے ہم اتنے سالوں سے ہم نے یو ایس سے جانا ہے لیکن جب ان کی پوچھتے تھے کہ بینک سٹیٹمنٹ زیرو ٹریول اسٹری زیرو تو کیسے جا سکتے امید ہے میرا یہ جتنا میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے سمجھ کیوں گے ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دی جائے گا تاکہ اور دوستوں کے بھی کام آ سکے اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبارہ دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ چست جو کا سفر چست جو کا سفر چست جو کا سفر